بڑے ہی اچھی انداز میں اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے محترم جناب قاری شہادت حسین صاحب آپ سامنے ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں کہ تین چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے ماشاءاللہ جب یہ اتنے خوبصورت ہیں جب اللہ کا مقدس قرآن پڑھیں گے اس قرآن کا یہ اجاز ہے کہ اس قرآن کو جتنی مرتبہ سنا جاتا ہے جتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں مزا آتا ہے لہٰذا اب دوسرے قاری حافظ قاری محمد عاطف صاحب کو چھوٹے بچے ہیں صلی اللہ مہوں سے میں گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اور سامین کے قلوب کو منافر و مجلہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا علن نبی من حرد فیما فیما فرض اللہ لہن سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْمِ خَلَوْمِ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ اَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته